ویلکم بیک گلگت بلتستان حکومت اور کوکا کولا پاکستان نے پلاسٹک سے پاک گلگت بلتستان پروگرام کا اعلان کر دیا دو سالہ طویل شراکتداری میں تیس ملین روپے سے زائد رخم سے شگر اور غزر میں پلاسٹک بوتلوں کو ریس سائیکلنگ کرنے کے لیے کرشنگ اور بیلنگ کے دو مراکس قائم کیا جائیں گے کوکا کولا کچھرے کو ٹکانے لگانے کے مقامات قائم کرنے اور ایک مضبوط آگاہی مہم شروع کرنے کے لیے بھی جی بی حکومت کی مدد کرے گا گلگت بلتستان حکومت اور کوکا کولا پاکستان نے پلاسٹک سے پاک گلگت بلتستان پروگرام کے لیے دو سالہ طویل شراکتداری کا اعلان کر دیا پیس ملین روپے سے زائد کی شراکتداری سے کوکا کولا کمپنی اور اس کی بوٹلنگ پارٹنر کوکا کولا آئیسک پاکستان سی سی آئی پی ای ٹی پلاسٹک بوتلوں کو ریس سائیکل کرنے کے لیے شگر اور غزر ازلا میں کرشنگ اور بیلنگ کے دو مراکس قائم کریں گے کوکا کولا کچھرے ٹکانے لگانے کے مقامات قائم کرنے اور اگاہی مہم کے لیے بھی جی بی حکومت کی مدد کرے گا گلگلت بلتستان کے ایڈیشنل چیف سیکٹری اور کوکا کولا کے ڈائریکٹر پبلک افیرز نے کے ٹو پہاڑ کے دامن میں کرا کرم تہاڑی سلسلے کے گیٹوے شگر شہر میں کرشنگ اور بیلنگ کے پہلے مرکس کا افتتاف کیا ایڈیشنل چیف سیکٹری کیپنن ریٹائر مشتاق احمد نے خطاب میں کہا گلگلت بلتستان کی معیشت کا انصار یہاں آنے والے لاکھوں سیاہوں پر ہے کچھرہ ٹکانے لگانے کے بہترین طریقوں سے آگاہی دینے پر کوکا کولا کے شکر گزار ہیں کوکا کولا پاکستان اور افغانستان ریجن کے ڈائریکٹر پبلک افیرز اور سٹیک ہولڈر منیجمنٹ ڈاکٹر فیصل حاشمی نے کہا یہ پارٹنرشپ ہمارے توسیعی پروڈیوسر رسپونسیبیلٹی ای پی آر کے سفیر کی طرف ایک بڑی کامیابی ہے کوکا کمپنی کا ایک ویری گروس دا ہارٹ سروگرام ہے گلوبل ورلڈ ویڈاوٹ ویسٹ ویژن کے تحت کوکا کولا نے اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی پلاسٹک سڑھ کمبار کی جو دس ٹن پلاسٹک کی بوتنوں سے بنی خوبصورت اپر کچورا جھیل کے ٹریکٹ پر ایک collection ڈرائیو کا بھی ہے تمام کیا تاکہ بکھرا کچھرا جمع کرنے میں مدد ملے کوکا کولا سو فیصد ری سائیکل پلاسٹک پیکنگ متعارف کرانے والی پہلی کمپنی ہے یہ مشروبات کی پیکسنگ ڈیزائن میں بھی گیم چینجر رہی کوکا کولا کا مقصد دوہزار پچیس تکالوی سطح پر سو فیصد پیکسنگ کو قابل تجدید بنانا ہے